بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں پکوڑوں کا سالن اور آج میں چلی گی تھی بازار تو جس کے لیے نا مجھے کچھ دیر ہو گئی تو میں فٹا فٹ جو ہے نا با کے سالن بنانے کی تیاریاں کر رہی ہوں تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے بیسن گھول کے رکھا ہوا ہے اور میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں تو جیسے نارملی پکوڑوں کا امیزہ تیار ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہے بیسن ہے اس میں پیاس کٹ کے ڈالی ہے ہری مرچے ہیں اور اس میں میں نے نمک میرچ دھنیا دڑا میرچ اجوائن زیرہ پیسا ہوا زیرہ سابو زیرہ دونوں ڈالے ہیں اور دھنیا بھی پیس کے ڈالا ہے میں نے اس میں جو سابو دھنیا ہوتا ہے اور اس کو میں نے جو ہے نا اچھی طریقے سے پھر اس کو میں نے پھینٹ کے گھولا ہے اور اب میں اس کے پکوڑے تل رہی ہوں نارمل ہیٹ پر اور وہ جو ہے نا numa سائز میں نہیں ہے اس میں نے نہیں ڈالا کیونکہ جب ہم ایسی پکوڑے کھاتے ہیں تو پھر ہم دل لگے ہیں پہلے میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں لیٹ ہوگی تھی پھر میں نے سوچا کہ چلیے بتا دیتی ہوں اب نارملی ہر کوئی پکوڑوں کا عمیزہ تو بنائی لیتا ہے اور میں بتا دوں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی ہیں اور یہ کین کریں سالن بہت مجھے کا لگتا ہے پکوڑوں کا سالن جب کوئی بھی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا اور جلدی جلدی بھی آپ کو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے پکوڑوں کا سالن بنا لیتا ہے اور بہت مزید ہے کہ دال سبزی کھا کھا کھاکے تھک جائیں گوشت کھاکے تھک جائیں چاول بھی کھانے کا دل نہ کر رہا ہے اور بھی کچھ کھانے کا دل نہ کر رہا ہے تو پکوڑوں کا سالن بہت اچھا لگتا ہے یونیک سی چیز ہے بہت مزید ہی لگتا ہے پیاز اور ہری پیچوں کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے مسائلے کے لئے تاکہ فٹا فٹ سارے کام ہو جائیں پیسٹ تیار کر لیتی ہوں تاکہ میرا ٹائم بجے اور آپ بھی بوڑھنا ہوں کہ وہ بھی میں پیسٹ نہ سکھا ہوں آپ کے انگیزی یہ سب کو آتا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ بنانا بہتا کود اس کے آجیں پر سپ کچھ گیں پاسٹ لے جائیں گے مردوس کے ساتھ اپنوں آپ سے پیسٹ یہ پیسٹ بہتا ہے پڑھیں کو پڑھیں گی بہتا ہماری میں پیسٹ اور یہ پیسٹان کا پیسٹ یعنی کانگی پیسٹ میں پیسٹ اور یہاں پر جو ہے یہ میں فرائی کرنے کے بعد اور یہاں پیاسٹ کیا ہے میں اس میں پیاسٹ پیسٹ یہ میں دل کریں اور اس کو اچھا سا فرائی کر لوں گی آپ کا بھی ٹائم بچاری ہو میں دیکھیں ریسپ بہت اچھی ہے اس لیے میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں کیونکہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزید کی لگے گی اور بہت یونیک لگے گی اچھا دی الحمدللہ یہ دیکھیں کیاسٹ کیا مکمل طور پر ہو گیا ہے فرائیٹ کلر بھی چینڈ ہو گیا ہے اور گھی بھی دیکھیں الگ ہو گیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں مسالے شامل کرنے سے پہلے شامل کروں گی دہی اس کے جو ہے نا وہ مسالہ ہو جائے گا تھوڑا پانی چھوڑ دے گی اپنا تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی پانی ٹالنے کی مسالے جلیں گے بھی نہیں اور اس لیے دہی میں پہلے شامل کر دیتی میں نے مکس کر دیا اس کو چھوڑے اور اب جو مسالے میں شامل کروں ہی نا جی اس میں ہے حقیقت میں نمک دال رہی ہوں دڑا مرچ ہے آدھی چاہ کے چمچ پھوری سی جوائن ہے دو چھوڑکیاں آدھی چاہ کے چمچ زیرا ہے ایک چھوڑکیاں دو چھوڑکیاں فلونجی کی لے لیں اور دیر چاہ کے چمچ ملی لیا ہے لال مرچ پورڈر آدھی چاہ کے چمچ ہے حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رہی ہمیں شامل کر دیں اور اس کو پروئی کروں گے اچھا سا مسالہ ہم بنایں گے اس کا جلدی جلدی میں اسی باتا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے میں لیٹ ہو گئی ہوں آج اور کھانا کھانے کے لئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس لئے میں نے سوچا یہ سوچا بنا لیا جائے پکوڑوں پرسالہ جلدی بھی بنجاتا ہے وہ سب کو پسند بھی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے پھر میں نے سچا آپ لوگ کیوں ہمینی اس ویڈیو سے محروم گئے جائیں جیسے بہت آپ کو پسند آنے والی ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا تھوڑا سا میں نے پانی کا چھنٹا لگایا ہے تاکہ مسالہ اچھا سا بھون جائے تیار ہو جائے اور الحمدللہ مسالہ نظر آ رہا ہے خوشبویں اڑے ہی ہیں کچن میں اور مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو رہا ہے اچھا ابھی میں کچھ اور مسالہ بھی اس میں شامل کروں گی لیکن ابھی نہیں اینڈ تک دیکھیں گا ویڈیو کو ساتھ ساتھ رہے گا تاکہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ miss نہ ہو جائے اور پیز ویڈیو کو اینڈ تک ہی دیکھا کریں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری حسل آفزائی ہو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سے میرا واش ٹائم بڑھے گا جس سے میرا چینل جلدی سے مونٹائز ہو جائے گا اور جو نئے ہیں میرے چینل پر جو نئے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کیونکہ آپ کو بہت اچھے چھی ریسپیز اور بہت یونیک ٹکس اور بہت اچھے ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور پھر آل کی اوکشن کو سلیکس کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹکیشن آپ کو ملے اور آپ اس ویڈیو کو مشنا کریں آپ لوگ لازمی دیکھیں کیونکہ میری اس طرح ہلپ ہو جائے گی جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ میرا واشتائم بڑھے گا اور پلیز ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں میری بات نہیں سنا کریں کیونکہ میں آپ لوگوں سے ہی مخاطب ہو رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ میری بات نہیں سنیں گے تو پھر میں تو خزول میں بولتی رہوں گی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کا زلط اچھا نہیں ہے تو میرے پاس یہ کیمرہ ہے اسی سے میں نے ویڈیو بنا دی ہیں انشاءاللہ جب چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ اچھا کیمرہ لوں گی اچھا زلط ہوگا تو ابھی آپ لوگوں کو اسی سے گزارہ کرنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ اور مجھے بھی اسی سے ویڈیو اپلوڈ کروں مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ ویڈیو کی قوالیٹی اچھی نہیں ہے لیکن کھوڑی سی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے میں اس طرح نہیں کر سکتی تو آپ میرے ساتھ تعاون کیلئے میری ویڈیو اس کو این تک دیکھیں تاکہ میرے چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے اور مونیٹائز ہونے کے بعد بھی آپ نے میری حرف کرنی ہے کم ہے قریب ہے لیکن جب آپ لوگ صرف مونیٹائز ہونے تک آپ نے میرے ساتھ نہیں رہنا اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی تو میرا کام بنے گا اچھا یہ دیکھیں یہ میں اس میں پانی دہا دیوں تھوڑا سا مزید کتنی ملائم گریوی اس کی تیار ہوئی ہے اور دیکھیں وہ بلکل ہی ہو چکا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسالہ تیار ہے تو میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں اور پانی جو ہے وہ میں اتنا شامل کروں گی کہ جب اس کو بوائل آئے گا اور میں اس میں پکوڑے ڈالوں گی تو پکوڑے جو ہیں شوروے کو چوسیں گے پانی کو چوس لیں گے ان میں جذب ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچنا ہے یہ ہم نے یہی سے دیکھنا ہے مزید پانی شامل کروں گی میں نے اس میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کیا ہے اور یہ بھی مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ جب میں اس پکوڑے ڈالوں گی تو یہاں پر ہیں میرے پاس بھونا ہوا پسا ہوا دھنیا پاورڈر آدھی چاہے کی چمچ اور زیرا پاورڈر آدھی چاہے کی چمچ یہ دونوں چیزیں میں بھون کے رکھتی ہوں اور پھر پیستی ہوں اس کی بہت اچھا ٹیسٹ بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ اس ٹائم پر ڈالتی ہوں تاکہ اس کی ٹیسٹ اور خوشبو برقرار رہے ہیں سالن میں فریش فریش سی اور یہاں پر میں ایک ادد لیمو بھی نچوڑ رہی ہوں اس سے سالن کا ٹیسٹ وہ یقیناً بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ میں نے نچوڑ دیا ہے اگر آپ نچوڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی حرضی ہے تو یہاں پر جائے یہ میں نے اس کو مکس کر دیا ابھی ہم اس میں چاہ چیزیں شامل کریں گے سالسٹ رہی گا لیکن اس کو بوائل آنے دیں پہلے الحمدللہ بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں پکوڑے شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں میں شامل کر رہی ہوں پکوڑے اور پکوڑوں کو ہم نے جائے وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا اور جب ہم پکوڑے اس میں ڈالیں گے تو ہم نے فلیم کو بھی میڈیم سے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیئے اس میں تمام کی تمام پکوڑے ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سالن جو ہے وہ گاڑا ہو جائے گا بہت زیادہ اور ابھی میں اس کو دم لگاؤں گی ٹھیک ہے بس دم میں ہی ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا لیکن ابھی میں اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی پسا ہوا گرم مسالہ اور اس کے بعد میں اس کو ڈھکوں گی ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک چائے کے چمچ کے قریب ہے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ منٹ ڈال دیا اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی اسے ڈھک دیا ہے دو منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دو سے ڈھائی منٹ ہو گئے ہیں تو اٹھاتے ہیں ڈھکن اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا پکوڑوں کا سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ کھائیں اور دوسری بات تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا یہ اور گاڑا ہو جائے گا مزید گاڑا ہوتا جائے گا کیونکہ پکوڑے جو ہیں اگر آپ زیادہ گلانا جاتے ہیں تو زیادہ گلالیں دروازی خودی بھیگتے جائیں گے اس میں اور یہ سالن جو ہے وہ گاڑا ہوتا جائے گا کیونکہ اس کا شوربہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہے اس ٹائم یہ دیکھیں یہ اتنا شوربہ ہے اور یہ کافی گاڑا ہے لیکن ابھی مزید گاڑا ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں پلیز اور نئے ہنے مل پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ